ہرنی والے بوڑے کی داستہ ہرنی والے بوڑے نے اپنی کہانی یوں شروع کی اے جنوں کے بادشاہ دراصل یہ ہرنی میرے چچا کی لڑکی اور میرے بیوی ہے اب سے تیس چالیس سال پہلے اس سے میری شادی ہوئی اور کافی مدت گذر جانے کے باوجود اس سے کوئی اولاد نہ ہوگی آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بطن سے ایک لڑکا ہوا پندرہ سال تک ہم سب عیشو آرام سے رہتے رہے اتفاقا اس زمانے میں مجھے ایک سفر پر جانا پہ میں نے لڑکے اور لونڈی کو اپنے بیوی کے سپورت کیا اور خود باہر چلا گیا لیکن اس بدوقت میں میرے جانے کے بعد جادو سے باندی کو گائے اور لڑکے کو بچھڑا بنا کر گوالوں کے ہاتھ فروخت کر دی جب میں واپس آیا اور ان دونوں کے بابت دریافت کی تو وہ کہنے لگی کہ باندی کا تو انتقال ہوا اور بچہ معلوم نہیں کہاں بھاگ گیا میں نے ہر چند تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہ نہیں یہ حال دیکھ کر مجھے بہت صدمہ ہوا لیکن سبر کے سواہ چارہ ہی کیا تھا اسی اثناء میں عید قربان آگئے اور میں نے ایک امدہ گائے قربانی کے لئے خریدی حسن اتفاق سے وہ وہی گائے تھی جو میری بیوی نے جادو کے زور سے بنائی تھی اور حقیقتاً میری لونڈی تھی جس وقت میں زبا کرنے لگا تو گائے کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور مجھے اس پر رحم آیا اور خادموں سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور دوسرا جانور لیا لیکن میری بیوی نے جو دراصل اس کو جانتی تھی مجھ پر زور دیا کہ اچھی موٹی تازی گائے ہے اس کو زبا کر دو چنانچہ میں نے اس کو نوکر کے ہاتھ سے زبا کرا دی لیکن جس وقت کساب میں اس کو صاف کیا تو گوشت بالکل نہ تھا صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی مجھے بہت تاجب ہوا لیکن خاموش ہو رہا اور دوسرا جانور مانگا اب کی مرتبہ ایک بچھڑا لیا گیا میں جب اس کے قریب گیا تو اپنا موہ میرے پیروں پر رکھ دیا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا بیل مانگا کر زبا کر دیا وہ میری اس بدنصیب بیوی نے اس کو زبا کرنے پر بھی زور دیا لیکن میں نہ مانا چند روز بعد ایک گھوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی جادو جانتی ہے جب میں آپ کا پہلا بچھڑا جو آپ نے چھوڑ دیا تھا اپنے گھر لے گیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ دراصل جانور نہیں بلکہ فلان ساداغر کا لڑکا ہے اور اس کی بیوی نے اس کو جادو کے زور سے بچھڑا بنا دیا اس کی ماں بھی گائے بنائی گئی تھی جو عید کے روز زبا کر دی گئی یہ جان کر میرا دل بھٹ گیا اور اتنا سخت صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا خیر میں اس وقت گھوسی کے گھر آیا اور اس لڑکی سے کہنے لینا کہ اے بیٹی اگر تم کسی طرح اسے انسان بنا کر واپس لا دو تو میں تمہیں اتنی دولت ہوں گا کہ زندگی بھر کسی مشکت کی ضرورت نہ رہے لڑکی نے کہا کہ میں کسی دولت کی طالب نہیں لیکن دو شرط ضرور ہے ایک یہ کہ جب میں آپ کے لڑکے کو زندہ کر دوں تو میری شادی اس کے ساتھ منظور کر لیے دوسری یہ کہ جس عورت نے اس کو بچڑا بنایا اس کو سزا دینے کی اجازت دیتی میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیے لڑکی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لیا پھر اس پر کچھ پڑھا اور اس بچڑے پر چھڑکا فوراں ہی بچڑا انسان حالت میں آگیا میں نے اپنے لڑکے کو سینے سے لگا لیا اور اسی وقت اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی بعد اس کے لڑکی نے میری بیوی کو فوراں اپنے جادو سے ہرنی بنا دی چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو اس وقت میرے ساتھ تھے اتفاقا آج میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس سوداگر کو یہاں تنہا دیکھ کر اس کے پاس چلا ہے اور اس کی حالت سن کر اس کا انجام دیکھنے کے لئے ٹھائر گیا مجھے امید ہے کہ آپ نے میری دستان عجیب اور عجیب و غریب پائی ہو اور حسب وعدہ اس سوداگر کا تہائی قصور معاف فرمائیں جن نے کہاں واقعی تمہاری دستان تجھخیز ہو اور میں اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کرتا ہوں اس وقت دوسرا شاہ جس کے ساتھ دو کتے تھے آگے بڑھا اور کہنے لگا اے شاہ جن میری کہانی اس سے بھی عجیب ناک ہے اگر آپ اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کرنے کا وعدہ کریں تو میں بھی اپنی کہانی عرض کروں جن نے کہاں کہ اگر واقعی قصہ عجیب ہوا تو میں اس کا ایک تہائی قصور معاف کروں چنانچہ دوسرا شخص کتوں کا مالک اپنا قصہ بیان کرنے لگا کتوں کے مالک کا قصہ یہ کہانی سننے کے لئے اگلی ویڈیو دیکھیں